السلام علیکم آج آپ سے یہ ویڈیو شیئر کرنے کا آپ تک یہ ویڈیو پوچھانے کا ایک مقصد ہے اور وہ بنیادی اور سمپل اور آسان سا مقصد ہے مقصد کہوں تو مقصد سے زیادہ وہ ایک ذمہ داری ہے ہماری آج ہمیں دو ہزار بائیس کی نوجوان بھول چکے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان بھی ہیں ہم پاکستانی بھی ہیں کہنے کو ہم لوگ تو کلمے کی بنیاد رکھتے ہیں اس ملک سے پاکستان کا مطلب کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ مگر آپ لوگ خود اپنے ضمیر سے پوچھئے یا خود اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو واقعی پورے تن مندھن سے اپنا رہے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے یقیناً موت سا کا جواب اگر جنہوں نے واقعے میں سوچا ہے یا اپنے اندر جھانکا ہے تو جواب نام ہی نفی میں ہی ہوگا لازمی تن نفی میں ہی ہوگا تو اب کیا کیا جائے یا کیا کریں یا کہ بیٹھے رہیں چپ کر کے خاموش تماشائی بنتا رہیں دیکھتے رہیں کہ کیا ہوگا یا کوئی اور آئے گا کہ آپ کی وہ اس گندی کو آپ کے اس معاشرے پر جو داغ لگے ہیں ان کو کوئی اور صاف کرے گا نہیں ہرگز نہیں ایسا کوئی نہیں کرنے والا کوئی موجزہ کوئی مسیحہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے آپ کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے اشرف المخلوقات ہیں انسان ہیں اس میں آپ کو سب سے خوبصورت دین دیا گیا ہے اسلام دیا گیا ہے آپ کے پاس دنیا کے سب سے بڑے استاد دنیا کے سب سے بڑے عالم سب سے بڑے معلم سب سے بہترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار کو بھیجا گیا تو آپ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے ان کے لئے باعث شرم بن رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے یقین جانے مجھے لگتا ہے کہ میں باعث شرم بن رہا ہوں کہ میں ایک ایسے معاشرے میں ایک ایسے ملک میں ایک ایسے دیس میں رہتا ہوں جس کا ہمارے بڑوں نے نام تو رکھ دیا اسلامی جمہوریہ پاکستان نعرہ بھی ہمیں مل گیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مگر حقیقت صفر مگر کام صفر اسلام مسلمانیت بلکل زیرو بے حیائی ہمارے ملک میں عام ہیں اچھی بات کرنے والا ماں باپ ہی کوئی نہ ہو بڑا بھائی کیوں نہ ہو کوئی اچھا دوست ہی کیوں نہ ہو اچھی بات کرنے والا ہمیں سخت ناپسند اس کی بات سننے ہم اپنا ٹائم بیسٹ سمجھتے ہیں وہ ہمیں بورنگ لگتا ہے بیکار لگتا ہے بینہ کسی مقصد کے لگتا ہے وہیں پر کوئی بے حیائی کا کام کوئی برائی کا کام کوئی غلط کام یا کوئی ایسا کام جو آپ کو اسلام سے یا آپ کے مقصد سے مقصد آپ کا کیا ہے یہی اسلام کے مطابق زندگی گزارنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے ملک کا نام رکھا ہے اس سے دور جو مقصد آپ کو کرتا ہے آپ اس کی پیچھے فوری طور پر بھاگتے ہیں چاہے وہ جو چیزیں ہوں ہر طرح کی برائی میں آج ہم لوگ اول نمبر پر ہیں ہمارے پیارے وطن پاکستان سے ویڈیوز جاتی ہیں جن پہ جی ناچنے گانے کی خواتین ناچ رہی ہیں لڑکیں ناچ رہی ہیں تو یہ کیا کس طرح کا اسلام بنا رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ محمد رسول اللہ کہا مطلب یا تو میں نہیں جان پا رہا یا آپ لوگ جو سمجھ چکے ہیں غلط سمجھ چکے ہیں یا آپ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے جتنا میرا خیال ہے کہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے آپ لوگ کو صرف ایک نعرہ چاہیے کہ ہم لوگ بھائی چودہ آگاست کو نعرہ لگا دیں گے بس جی ہمارا کام ختم فینش نہیں اقبال نے آپ کو شاہین کہا تھا ایسا ہی ہے نا مجھے تو لگتا ہے شاہین کہا تھا مگر میرا خیال ہے مجھے آج اس دور میں کھڑے ہوئے آج جب دیکھتا ہوں شاہینوں کو تو مجھے تو غلط لگتا ہے کہ آج اقبال ٹھیک نہیں کہا کہ لگتا ہے کوئی ان سے بھول ہو گئی یا کیا سرائی تھی یا ان کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ امید تھی جو ٹوٹ رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے کیونکہ یہ شاہین تو آج شیور ہے شاہین کا کیا کام تھا کہ وہ اپنے پنک پھیلاتا پہاڑوں سے اونچی اڑان کرتا پوری دنیا میں بتاتا کہ مسلمان کیا ہیں پوری دنیا کو دکھاتا کہ مسلمان کیا ہیں آج آپ کے ملک کا کیا امیج ہے مسلمان پوری دنیا میں آپ کے ملک کی کیا بے بات کروں پوری دنیا میں مسلمان رسوا ہے آپ دنیا کے لئے ٹیروریسٹ ہیں دنیا کے لئے آپ تھرڈ ورڈ کنٹری ہیں آپ ایلیٹیٹ پوپل ہیں آپ گھڑیا قسم کے لوگ ہیں آپ وہ لوگ ہیں جنہیں جینے مرنے کی تمیز نہیں آپ وہ لوگ ہیں آپ وہ مسلمان ہیں جو پوری دنیا کے غلام ہیں چاہے وہ جس کونے میں بیٹھے ہو چاہے وہ عرب ہو یا چاہے وہ عجمی ہو اگر وہ اپنی آلہ شاہ یا نشان زندگی پر وہ خود کو ازاد سمجھے تو یہ بھی ان کی بھول ہے کیونکہ اس ازادی کو بھی ازادی نہیں کہا جاتا ازادی کا مطلب تو اسلام کو پھیلانا ہے نا اسلام کیا ہے یہ بتانا ہے دنیا کو آج آپ ویسٹ کے کلچر کو اس قدر اپنا چکے ہیں کہ آپ کو اپنا ذاتی کلچر بھول چکا ہے آپ کو آپ کو اپنا ذاتی کلچر بھول چکا ہے آپ وہ چیزیں جو انگریز جو یہودی جو کرسچن جو غیر مزلی کوئی ایتھیس وہ چیزیں جو آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تھی جو اسلام نے بنائی تھی جو حضرت عمر فاروق کا جو نظام تھا آج وہ نظام انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں اور وہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں اور دنیا میں سب سے آگئے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ ڈریکٹ کے سیدھا رستہ جانے کے پاس کہ اپنا رجوع کر لیں توبہ تائب کر لیں معافی مانگ لیں مگر نہیں آپ جا رہے ہیں الٹی رستے آپ ان سے وہ چیز سیکھ رہے ہیں دراصل جو آپ کے اپنی ہیں اور وہ آپ کو اس کو اپنی طور موڑ پھڑ کے اپنی من کھڑا طریقے سے سمجھا رہے ہیں اور آپ اس سے کان باندھ کر کے یہ وہی آپ لوگ کے لئے بات ہوگی آپ مطلب اس پر پورا من و ان پورا اتر رہے ہیں تو براہ کرم آج وہ وقت ہے کہ آپ اپنے اوپر سوچئے سوچئے کہ آپ کس دہلیز پر کس دہانے پر کھڑے ہیں آپ کا معاشرہ آج کے بعد کیا ہوگا آنی والی نسلیں آپ کی کیا کریں گے اگر آپ اور مجھ میں برائیاں ہیں آپ اور مجھ میں لگتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بنیادی مقصد اور مطلب بھی پھول گئے ہیں تو آپ کی آنے والی نسلوں سے آپ توقع کرتے ہیں بڑے ہی بے وکوف ہیں تو ایسی توقع مت کریں سب سے پہلے بنیادی سی بات کروں گا آج کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے آج بالکل سی بات گئیں گے سب سے پہلے اس چیز کو مان لیں کہ بھائی ہم لوگ بڑے غلط ٹریک پر ہیں ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا بجائے ہم یورپ کے بجائے ہم یورپ کے اپنے جو اصل ہیروز ہیں ان ہیروز کو فالو کریں اپنے پیاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو فالو کریں اپنے اللہ کے قرآن کو فالو کریں اسلام کو فالو کریں آپ کو نہ دنیا سے کسی کا کرزے کی ضرورت ہے نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے نہ کسی کا خوف ہوگا اور نہ کسی کی آپ لیازی ہوں گے اس لئے مسلمان بنیے خود پر بھروسہ کریے اعتماد کریے آج کے لئے سے فترہیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی